آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ناظرین آج میں آپ کو لیٹریسی موبیلائزر کی اپ ڈیٹس دے رہا ہوں تو اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت عرصے سے بہت سی افواہیں گردش کر رہی ہیں اس سے پہلے میں تھوڑا تھا آپ کو بیکرانڈ ریفریش کر رہا ہوں آپ کا اس میں یہ جیسے کہ پہلے دسمبر دوزہ بائیس میں پوسٹی آئی تھی تو اس کا بیسک گریڈ جو ہے فورٹین تھا چودو گریڈ تھا اور یہ جو محکمہ ہے جس کے لیے آئی تھی وہ دیلیٹریسی اور نون فارمل بیسک ایڈیوکیشن ڈیپارمنٹ میں یہ آئی تھی تو پہلے تعداد کم تھی اس کے بعد ایک مرتبہ بڑھائی انہوں نے اس کے بعد پھر بڑھائی اور اس وقت جو ٹوٹل سیٹس ہیں تری نائنٹی فور ہیں جس میں اوپن میرٹ کی تین سو تین ہے سپیشل پرسن کوٹا بارہ ہے مانورٹریز کوٹا وہ بیس ہیں اور اس کے طرح میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پوسٹیں ابھی تک نہ ہی ابولش ہوئی ہیں اور نہ ہی ان پہ کوئی سٹی ہے اور نہ ہی جو اتصروقات کوٹ کیا جا رہی ہے چیزیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور سپریم کوٹ میں بھی یہ چیز اڑ گئی ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کا بیکگران بتا دوں کہ اس پہ دوزار پندرہ کے قریب یہ میک میں نے اپنے طور پہ کانٹریکٹ بیس پہ بلکہ ڈیلی ویجز پہ لمپ سم پہ کچھ بندے ہائر کیے تھے لیٹریسی موبلائزر کے لیے جو نان فارمل سکولز ہیں ان کے لیے تو ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اور کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا کہ یہ بلکہ ٹیمپریری جوبز ہیں لمپ سم پے پہ ہیں یہ پرمنٹ نہیں ہو سکتی تو اس کے علاوہ ایک منت کے نوٹس پہ ان کو ختم کیا جا سکتا ہے چند سال یہ لوگ نوکری کرتے رہے پھر غالباً دوزار اکیس کی بات ہے یا بیس کی بیس اکیس کی بات ہے کہ ان کو انہوں نے ایک منت کا نوٹس دے کے ان کو ختم کر دیا کیونکہ اب جو لاکم تابق یہ جو پوستے تھیں یہ پنجاب پبلک سرویز کمیشن کے ذریعے فیل ہونی تھی تو اب ان کو فارق کر دیا گیا جب ان کو فارق کر دیا گیا تو انہوں نے مخلق قسم کی ملابک لوگوں نے ریٹے دائر کی پیٹیشن دائر کی اس کا علیہ دا ایک سسلہ چلتا رہا تو اب جو ان کی جو جو پیٹیشنی ہیں یا ریٹس ہیں ان کا موجودہ ریٹ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اچھا اس کے علاوہ جو آہ آہ بیکران میں ایک اور ہے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں جب آہ میں نے لاس ٹائم بتایا تھا کہ اس پہ کوئی بھی سٹے نہیں ہوا اور دوسری بات میں نے یہ بھی بتایا تھی کہ پنجاب پبلک سرویز کمیشن اس کیس کا ڈسین کا انصار کر رہا ہے جب وہ ڈسین ہو جائے گا اس کے بعد یہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے ایکزیم لینے کا تو یہ چیزیں اب آپ نے یاد رکھنی ہیں تو اب ایک اور جو بات ہے وہ جو کیس کے بارے میں بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا ریٹ کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے علاوہ میں تھوڑا سا آپ کو میں بیکرانڈ دانا چاہتا ہوں یہ جو سب سے پہلے ریٹ پیٹیشن ہوتی ہے اس کا نمبر ہے 6822220 میں اب یاد رکھیں یہ 2020 کی ریٹو میں بھی ہے اور اس میں انہوں نے پروبیشنلز کینے کی تھی پروبیشنلز وہ ہوتے ہیں جن کو سیلیکشن کی جاتی ہے پرپر طریقے سے اور دو سال کا پروبیشن پروبیشن پیریٹ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ریگولر کرنا ہوتا ہے تو اب یہ جو ریٹ تھی یہ تھی بیسک سکیل 16 and above یعنی کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لٹریسی موبیلائزر کی سیٹے ہیں چودہ گریڈ کی فورٹین گریڈ کی اور یہ ریٹ ہو رہی ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہ ہے سولو گریڈ اور اسے اب آب کی ہے تو ظاہر ہے اس کا اسے تعلق کوئی بنتا نہیں ہے اچھا پچیس دس دوزار اکیس میں یہ فیصلہ اس کا آ گیا انہوں نے پنجاب آہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور کہا کہ یہ جو سولو گریڈ اور اسے اب آب کی ہیں ان کو پنجاب پولیسی کمیشن سیکرورٹی کمیٹی بنا کے ان کو ریگلر کریں تو یہ ان کے لیے تھا اس کے بعد اب انٹرکورٹ اپیل جو ہے اس کی جس کا نمبر ہے سیون تھری فائی فور ون وہ دوہزار اکیس میں یہ دائر ہوئی اور اس کا جو انٹرکورٹ اپیل کا ڈیسین تھا وہ چودہ نو دوہزار پائس کو دیا گیا اور اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ بھی جو سولہ گریڈ میں اور اس کے باب ہیں ان کو ریگلرائز کیا جائے کیونکہ یہ پروپیشنلز ہیں اس کے بعد آہ پھر انٹرکورٹ اپیل ہوئی جو کہ چودہ نو بائس کو ہوئی سیول پیٹیشن اس کے بعد ہوئی جو سیک سیفٹی سیون آہ ایل ابلیگ ٹونٹی ٹونٹی سی ہے اچھا اس میں انہوں نے یہ موقع افتیار کیا تھا کہ یہ جو پروپیشنل ہیں یا سولہ گریڈز ہیں یہ بھی ان کو آہ ملکہ ریگلر کیا جائے جس طرح پہلے کیے گئے تھے اچھا اس کے بعد سپریم کورٹ تک بھی معاملہ گیا سپریم کورٹ نے بھی گورنمنٹ آ پنجاب اور لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ کو آرڈر دیا کہ جی آپ ریگلر کریں اس میں ظاہر پنجاب پابلی سوریس کمیشن کے جو فکیل پیش ہو رہے تھے وہ خود مان گئے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم کریں گے اس کیس کے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دن جب ختم ہو کے میری ویڈیو اس کے ساتھ ہی آپ کو اٹیچ کر دی جائے گی اور اگر پتہ چل جائے گا کہ کیس کیا تھا آپ اس کو سٹیڈی کریں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ جو ہے کیس وہ اور تھا یہ کیس اور ہے اچھا اب آتے ہیں دوبارہ کہ اب کیا سیچویشن ہے سیچویشن یہ ہے کہ پنجاب پابلی سوریس کمیشن ویٹ کر رہا ہے کہ جو ریٹ ہوئی ہیں نہیں اس ایڈورٹیزمنٹ کے بعد ہائی کورٹ میں ابھی اس کا کوئی ڈسیئن نہیں آیا کیونکہ اگر ڈسیئن آیا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کا آگے سنسرہ شروع ہو جاتا اگزیم گیرہ کا یا اس کو اناؤنس کر دیتے کہ بالش ہو چکی ہیں تو جہاں تک میری اطلاعات ہیں جو ڈپارٹمنٹس میں نے لیے ہیں اور لیگل برانچ بکرہ سے لیے ہیں تو ان کے ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ معاملہ کلیر ہے اور کیونکہ وہ لمسم پہ تھے اس لیے وہ ان کا کوئی حق ہی نہیں بنتا اور نہ ہی کوئی کوئی ان کو ریلیل دے سکتی ہے اس لیے زیادہ چانس بلکہ میرے خیال میں ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ کے یہی اگزیم جتنی سیٹیں بتائی گئی ہیں تعدا زیادہ کر کے انہی سیٹوں پہ اتنے ہی اسامیوں پہ اگزیم ہوگا اور آپ تیاری اپنی جاری رکھیں باقی کل کو کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کچھ بھی ہو سکتا ہے میں اپنی انفرمیشن کی بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انقریب جب بھی فیصلہ آئے گا ہائی کورٹ کا تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ یہ سیٹیں فیل کی جائیں گے ریٹن ٹیسک بھی ہوگا انٹریوی ہوگا یہ زیادہ چانس اسی بات کے ہیں تو آپ اپنی جو پڑھائی ہے اور یہ تیاری ہیں وہ جاری اکھیں تو جب تک اس کا ڈسین ہی آ جاتا آپ ہوفل رہے ہیں تو میرا خیال میں ڈسین بھی پوزیٹی بھی آئے گا آپ کے حق بھی آنے کی امید کافی زیادہ ہے تو آپ اس میں جو افوائیں ہیں یا ایک ڈیفرنٹ قسم کے کیس کے ڈاکومنٹس پریزنٹ کر کے آپ کو مسکائٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کے حسلے تھوڑے جا رہے ہیں آپ ان کی باتوں میں مت آئیے گا ہاں جب بھی اس کا کورٹ کا ڈسین آتا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ اپنے اسی چینل پر انانس کروں گا تو دوسری بات جو ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں بے شمار ڈسکرپشن میں سوال پوچھے جاتے ہیں تو ون بائی ون میل یہ بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے کہ میں ہر ایک جواب دوں کیونکہ ٹائم کی قلت ہوتی ہے اور باقی ظاہر ہے میں نے اپنی بکس وغیرہ بھی کام کرنا ہوتا ہے اس لیے میں بہت زیادہ اس کو آپ کو ہر ایک جواب نہیں دے سکتا اور کوشش کروں گا جو امپورڈنٹ قویشنز ہیں جو ان کو کلیکٹ کر کے میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں آپ کو ڈیلیور کر دیا کروں تو میرے خیال میں وہ زیادہ طریقہ بہتر ہیں تو فیل حال میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اپنی تحرید جاری رکھیں اور دل چھوٹا مت کریں انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ سیٹیں فیل کی جائیں گی پنجاب پبلک سروز کمیشن کے ذریعے ہی تو ابھی نہ ہی اب والش کی گئی ہے نہ ہی کوئی جو پوسٹیں ہیں ان پہ ان کو پرانے کو رکھا گیا ہے ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے نہ ہی کوڑ کی ابھی کوئی ڈائریکشن آئی ہے کہ ان سیٹوں کو پنجاب پبلک سروز کمیشن کے ذریعے فیل نہ کیا جائے ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں آئی جب بھی کوئی ڈائریکشن آتی ہے یا ڈسین آتا ہے میں آپ کو اطلاع کر دوں گا بہرحال ڈسین جو ہے امید ہے کہ پوزٹیو ہی ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ مجھے اللہ حافظ مجھے لیے ترجمة نانسي قنقر